اسلام علیکم حسبحال میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور عزیزی آپ دونوں کو بھی خوش آمدید خواتین وزرات جانتے ہیں آج کی تفصیل اور پھر شروع کریں گے سلسلہ گفتگو کا آج کی شو میں شامل ہے روبورٹ سولجر یعنی مشینی حملہ آور کی الغار سانیہ شیخ اپرا مخبر نامہ ویڈیو کلپ خبروں پر عزیزی صاحب کا تفسر اور خصوصی تصویر بھی ہمارے آج کی شو میں شامل ہیں کل جو میرے ساتھ ہوئی ہے نا میں بتانا تو نہیں تمہیں چاہتا مگر یار میں اپنی دل کی پڑاز کہیں تو نکالوں تمہارے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ ہوئی ہوتی اس لیے بے دھڑک بتا دو یار کل میں اپنا بوسکی کا سوٹ خریدنے کے لیے لیبرٹی مارکیٹ چلا گیا میں نے کہا ذرا شاپنگ سٹینڈر کی کرنی چاہیے اگر تم صرف یہی کہہ دو کہ کل میں ایک سوٹ خریدنے چلا گیا تم بوسکی کا تذکر کیوں کر رہے ہیں یار لینے بوسکی گیا تھا اور میں تمہیں کیا کو لکڑ کا سوٹ لینے گیا تھا تم کو میں ایک سوٹ خریدنے گیا تھا بس یار ہاتھ دو گئی ہے تم مانے بندے کو بیچارے کو نہیں ذرا تھوڑا سا اچھی بات کرنے دے یار ہاتھ دکان پر جاگے اس نے ایسے تھان کھول کے میرے آگے پھینکا ہی ہے تو اللہ میرا جانتا ہے مجھے ایک بہت زیادہ پرابلم بیدا ہو گئی تھان پھینکنے سے نہیں یار تھان پھینکنے سے ہی بات ٹائمنگ ایسی ہوئی ہے کہ اس نے تھان پھینکا ہے تو نیچرل پرابلم ٹائلٹ جانا تھا تم نے ہاں میں ابھی اندر گسنے ہی لگا ہوں تو اندر سے وہ چمڑے کی فیکٹری کی ایک بدبونی ہوتی اس کا پباکہ آیا ہے میں نے کہا یار یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ یہ تو پنجاب کا سب سے پوش علاقہ ہے گلبرگ اور ادھر یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں تو وہ منٹو کا افسانہ یاد دلا دیا ہے وہ میں اسی کا بتانے لگا تھا موتری من تو ایسا بند ہے اسے دل وڈا کر کے پڑنا پڑتا ہے لو جناب اللہ کا نام لے کے گس گیا ٹائلٹ میں اندر میں گیا ہوں پہلے میں پانی چک کرتا ہوں میں مسلمان آدمی ہوں میں نہیں ایسے بیٹھ جاتا بڑا یار پھر کیا ہوا لو جی میں نے جلدی جلدی ٹوٹی کھولی تو ٹوٹی آگے سے کیا کر رہی تھے ٹوٹی آگے سے خوشک گرارے کر رہی تھے لو جی میں واپس اس دوسری لیٹرین کی طرف داؤڑا ہوں ادھر جا کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے میں نے نک پکڑ کے ٹوپی لگا دیا تھا میں نے کہا دیکھا جائے گا اندر میں گیا تو پانی تھا شکر ہے یار یہ کیا مولک ہے ہمارا اور کبھی یہ مسئلہ جو ہے وہ زیر بیس ہی نہیں آیا لاہور کی آبادی اس وقت تقریباً نوے کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور ہمارے لئے پبلک لیوٹریز پتہ کتنی ہیں کتنی چوالیس چوالیس 44 پبلک لیوٹریز ہیں اور آپریشنل کتنی ہیں یہ بھی پتہ تمہیں وہ کتنی ہیں 22 بہت اچھے ایک کروڑ آبادی کے لیے تقریباً ایک کروڑ آبادی کے لیے 22 غسل خانے ٹوالٹس ہیں آپ کے پاس میرا خیال ہے جس طرح بیاء پہ نہیں کہندے دو دو ہو جاؤ اس طرح گورمنٹ کے زیر میں ہوگا سو سو ہو جاؤ اور یار میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا رہا آگے دیکھو یہ سب سے ضروری اور نیچرل اور اہم ترین مسئلہ ہے ہمارا یہ ہی نہیں حال کیا ہوا گورمنٹ نے تو باقی مسائل کیا کر رہی نہیں اب سنا ہے کوئی چونتیس نئے ٹوالٹس بنایا جا رہے ہیں سٹی ڈسٹرک گورمنٹ بنا رہی ہے اور وہ بنا رہی ہے کہ فنڈز کوئی نہیں ہیں تو بی او ٹی بیسز پر بیلٹ آپریٹ ٹرانسفر بیسز پر بنا رہی ہے کہ وہ بنائیں گے پھر اس کو چلائیں گے اور پھر حکومت کو دے دیں گے اور اس کا اپنا خرچہ نکال دیں گے لیکن وہ کہتے ہیں جو ٹھیکے داران ہیں کیونکہ یہ بزنس ہے جیسے پارکنگ ایک بزنس ہے آپ اپنا پارکنگ پلازا بناتے ہیں اور اس میں سے پیسے کماتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بزنس جو ہے نا یہ سراسر گھاٹے کا بزنس ہے کیونکہ ہم انتہائی مہنگی اب جس مارکٹ کا یہ تذکرہ کر رہا ہے وہ تو بڑی پوش مارکٹ ہے وہاں پر اگر ہم نے ایک مرلا بھی لینا ہے تو اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور یار جگہ مہنگی ہے تو آپ ریٹ بڑھا لو یہ جیسے پارکنگ میں ہوتا ہے کئی پارکنگ ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ سانٹھ روپے لیتے ہیں گاڑی کے اور کئی جگہ پہ دس روپے لیتے ہیں اور آج ڈبل ہو جائے تو ایک سو بیس لیتے ہیں ایک منٹ بھی زیادہ ہو جائے ہیں سکونٹر کے پچیس روپے لیتے ہیں کئی جگہ پہ سکونٹر کے پانچ روپے لیتے ہیں اسی طرح آپ لیٹرینوں میں بھی ریٹ لیس لگا دیں وڈے کے ساور پییا چھوٹے کا پیار پییا رکروڑی شروع ہی کر نہیں ہو تو پنجھر پہ لے دیکھیں باہر سے کوئی بندہ آیا ہو باہر سے پاکستانی کیوں آیا ہو یہ کہاں سوچے گا کتنی بری بات پاکستانی باہر سے آیا ہو وہ کینیڈا سے آ رہا ہے یہ امریکہ سے آ رہا ہے برطانیہ دنیا کے کسی بھی ملک سے آ رہا ہے اس کی لیویٹریز آپ سے اچھی ہیں پاکستان انڈیا انڈیا بھی ہم سے چار آتھ آگے ہیں انڈیا میں تو آپ دلی چلے جائیں بامبے چلے جائیں وہاں سڑکوں بھی لوگ لگے ہوتے ہیں وہ دوسری طرح مو کر کے وہ کام شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ جتنی آبادی وہاں پر ہے وہ تو زلت ہے بہت بڑے لیوٹ میرے جیسا موزز بندہ تو ایسے نینہ کر سکتا اور نہ اتنی پانجدار کر سکتا ہے جتنی کال میں نے کیا میں تو کال کی پریشانی کے بعد سوچ رہا ہوں ہاں انڈا میں باہر نکلوں شاپنگ کے لیے تو پہن پر باند کے لیے ناٹ ایڈیا بسے لیکن صحیح جو پبلک ٹوائلٹس ہیں اس کے بارے میں حکومت کو کچھ کرنا چاہیے نین جی حکومت کر رہی ہے جی ہاں رہے میں نے کو دو دو درجل لوٹے دے رہی ہے اور MPA کو دو درجل درجل میں اس کے لیے صرف تین کام کر سکتے آپ کچھ حکومت کرے کچھ حوام کرے صحیح جلدی سے وہ تین کام کریں اور عوام مل کر کریں سب سے پہلے تو یہ کہ جتنے پلازاز ہیں پلازاز کے لیے لازمی ہے اپنی پارکنگ کا بندوبست کریں اسی طرح پبلک ٹوائلٹس کا یہ لازمی سلسلہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف مینٹے وہ موجود ہوں ان کو مینٹین کیا جائیں پائی جی جن پلازازوں میں بنی بھی ہوئی ہے لیٹرینے ان کو تالہ لگایا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی دکاندار کے پاس چابی ہوتی ہے ہم بلدا وہاں جا ہی نہیں سکتا دکانداروں گڑی ہے اب چاہ بھی ٹوڑتے ٹوڑتے وہی پانچ داؤڈ شروع ہو جاتی ہے وہ جو میری نہیں ہوئی دیکھنا یہ بھی کتا ہے کریمینل بات ہے کہ بنائے ہوئے ہیں بائی لاز موجود ہیں بنائے ہوئے ہیں لیکن پبلک کنزمچن کے لیے کیوں خراب کرتی ہے کہتے ہیں کہ لوگ ادر گاند ڈالتے ہیں بندہ پوچھے تم ادر تیلے کا کام کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میڈیا کو رول پلے کرنا چاہیے میڈیا شوڑ ایڈوکیٹ دی مسز میڈیا کیا کرے جی باتھروم میں اخبار لگا دے یار نہیں کیا کرے میڈیا کو چاہیے کہ ایڈوکیٹ کرے لوگوں کو بتائے کہ یہ آپ ہی کی کنزمچن کی چیز ہے اس کو خراب نہ کریں وہاں پر نقش و نگار بناتے ہیں وہاں پر افسانہ نویسی کرنے بیٹھ گاتے ہیں باتوں کتابت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر اس طرح کی بےہودگیاں کرتے ہیں اس کو تباہ کرتے ہیں ٹوٹی چل رہی ہے تو اس کو چلتا رہنے دیتے ہیں بند نہیں کریں گے اگر بند ہے تو اس کو پتہ نہیں الٹی سائٹ پہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا تشدد اس پہ کرتے ہیں کہ وہ قیامت تک نہیں کھول اور یار اس ٹوٹی کو اتنا قس کے بند کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لگا ایک دفعہ کہ مجھ سے پہلے شہر نیو ہان کا ڈرائیور ہوگے گیا ہے جس کے اتنے اتنے بڑے پیر نہیں ہوتے اور جتنا ٹیٹ وہ باندے سے ٹوٹی مجھے لگتا تھا اس نے پیر سے ٹیٹ کی گئی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم سے کیا بدلہ کہ تم پہلے چلے گے ہوگے اس سے پہلے کہ آپ در ٹوکن ملتے ہوئے اچھا جس طرح ائرلائنز میں بے شمار ائرلائنز یہ بات کہتے ہیں خاص طور پر لکھا ہوتا ہے وہاں پر کہ کرٹسی کا تقاضہ ہے کہ اپنے بعد آنے والے کے لیے یہ بیسند صاف کر دیں اوپر گیلا ہے آپ ٹیشو پیپرز پکڑے ہیں اور وہ صاف کر دیں اس کو جبکہ یہاں ہم ایسے ایسے وارداتیں دیکھتے ہیں کہ تم صاف کیا ہے تم نے ٹوالٹ میں ہاتھ صاف کیا ہے تم نے ٹیشو پیپرز تمہارے ہاتھ میں وہ تم ڈسک بین میں پھینکو ٹیشو پیپرز یوں پھلائے ہوتے ہیں جسے ٹوالٹ ائسلو طوال روڑی نے ٹوال کیاوٹا ہے ٹیشو پیپرز پھل اوپ اس وزلتیں کی çev wires پھلting کی پھل ماری ہوتے ہیں نہ س Bee too sneez ہم دو ت обстоket بچہ سکتا ہوتے ہیں ٹوالٹو کوڑیش روڑی 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 thing Скversete لیٹرینوں میں وہ بوتل لگی ہوتی ہے وہ ہینڈ واش والا ہاتھ دوڑے کے لیے لو جی ساری لیٹرینوں میں کسی بوتل کو تم دبا کے دیکھ لو اس میں سے ایک بل بڑا نکڑتا ہے بات سوپڑی نکلے گا یا کوئی بہت اچھی سریلی سی بوتل ہوگی تو اس میں سے واجے کی واضح آ جگی کئی باتروموں میں اکثر باتروموں میں کنڈی نہیں ہے اندر ایک رسیلے ٹکر ہے یا کیل کے ساتھ بندیو یار لٹک رہی ہے میں جلدی سے اندر گھسا تو میں نے دیکھا کہ وہ کنڈی کے اندر سے ایک ہی نہیں ہے وہ جو آگے نہیں کرتا اور رسی لٹک رہی تھی میں رسی پکڑ کے پڑا بڑا 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 لو جی جب میں فارغ ہوا میں نے اب لوٹا پکڑا ایک آس سے دوسرے ہاتھ میرے میں رسی تھی میں نے کہا میں کروں کیا بڑی دیر میں سو ہی تارا میں نے کہا کر رسی چھوڑی تو کوئی دروازہی نے کھول لے جلدی کر لو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یار میں تھوڑی دیر میں انتظار کیا میں نے خیر میں نے دانتوں کے ساتھ رسی پکڑ کے تو آپ نے بیلا ہوا اتنی تنی گنڈی لٹک رہی اوپر پانی اندر ہی کٹھا ہوا ہے تین چار اینٹیں پڑھیں گے اینٹوں پہ پاورا کے آپ فلاشتن پہنچیں جب آپ اتر بیٹھتے ہیں اور دروازے کی ترہ مو کرتے ہیں اور اوپر لکھا ہوتا ہے سلمہ میں تم سے محبت کرتا ہوں سلمہ آ کے وہ دیکھ لے سیچویشن اور دب کے مرجے میں سے وہ سوچے کہ تیرا ستیان آس میرے آسکان کس گندی جگہ بھی بیٹھ کے مجھے جانتا ہے تو اس نے میرے انتقام لیا ہوتا ہے سلمہ سے اچھا کہیں لٹک روزے پتھا نہیں کیا یہ فیشن ہے کہ وہ دروازے فرش سے اتنے 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 اونچے ایسے آئے کل وہ عورتیں شلوار نہیں اونچی کر کے باندھ لیتی وہ لگتا ہے دروازے میں بھی بھی فیشن کیا ہوا ہے اب وہ بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے جو باہر سے کوئی آ جاتا ہے تو بندہ باہر سے کمرا آ جاتا ہے کہ یاللہ نیچے سے موچھ آتی ہیں کسی کو بتانا نا میں تو دروازہ ہو چاہوڑا تو میں اکثر بیٹھا بیٹھا نیچے سے دیکھتا رہتا کہ تم کو بندہ باہر آئی کئی چگہ پہ تو ایسے ہوتا ہے باتینوز رات پیجھے گا فرے کھر سٹے ویدار آہ دو گئے یارے